اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ تو آج اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ہاں جی پہلا دور علامہ اقبال نے اپنی شائری کا آگاز اگچے وطن پرستانہ نظموں سے کیا تھا مگر ان کی شائری کے جو ارتقاء کے مراحل تیہ کر کے وطنیت کے محدود سور سے اسلام کے عالمگیر پیغام تک پہنچی ہے بلفاظ دیگر ان کا شائری سفر حمالہ جیسی وطن پرستانہ نظم سے شروع ہو کر طلوع اسلام جیسی ملی نظم پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اپنی شائری کے اس پہلے دور میں اقبال وطن پرستی اور کردتی مناظر کے بڑے جو ہے وہ دلدادہ نظر آتے ہیں چنانچہ پہاڑ باغ سورج چاند عبر پھول اور دگر مناظر قدرت کا ذکر اس دور کی شائری میں ملتا ہے اقبال کی یہ شائری انگریزی شائر ورسورت کی شائری کے بلکل قریب ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کے وہ ورسورت کی طرح فطرت کی اغوش میں پناہ کے متلاشی نہیں بلکہ ان کے ہاں قدرت کے راز ہائے سربستہ کے انکشافات کی تڑپ نظر آتی ہے وہ مناظر فطرت سے کوئی نہ کوئی دس حاصل کرتے ہیں اور اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی اخلاقی دس دیتے نظر آتے ہیں اس دور میں وہ اہلِ وطن کو نفاق، توسب اور تنگ نظری سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں ان کی نظمِ حمالہ، ترانہ، ہندی، ہندوستانی، بچوں کا قومی گھید، نیاش والا وغیرہ اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس دور کی بعض نظموں میں حکمت، فلسفہ اور تصوف کی جلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں دوسرا دور انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک پہلا دور تو تارہ سو ننوے سے انیس سو پانچ تک کہنا ہے دوسرا انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک انہوں نے کون سی جو ہے وہ شاعری کی علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کہہ جبکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ گئے ہوئے تھے اس دور میں انہوں نے اہل مغرب کی مادی تحضیب کے مظاہر کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ یہ بے خدا تحضیب بنی انسان کے روحانی اور اخلاقی زوال کا پیش اکھامہ ہے وہ ان اواقب سے بھی خوف زدہ تھے جو ایشیا اور خاص طور پر عالم اسلام کو اس تحضیب میں تقلیر سے پیش آ سکتے تھے شروع شروع میں یورپ کی مادی ترقی نے انہیں بہت مرعوب کیا اور انہوں نے اہل یورپ کی مسلسل محنت تقدود اور جدد مسلسل کی تحریف و تحسین بھی کی مگر اس مادی ترقی کا بے نظر امیق مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اس تحضیب کی جڑیں کھوکلی ہیں اور یہ ایک روز اپنے خنجر سے آپ کی خود کشی کریں گی چنانچہ انہوں نے اہل اسلام کو اسلامی روایات کا دامن تھامنے کی طرف توجہ دلانے شروع کی انہوں نے یہ بات شدت سے مسئول کی کہ نہ صرف ایشیا بلکہ اہل مرک کی نجات اس میں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں چنانچہ اس دور میں اقبال نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے گیت بھی گئے اور اس کے ساتھ فلسفہ کے امیق مطالعہ کے باس وہ فطرتے اور خسن و عشق کے شدائی بھی نظر آتے ہیں محبت حقیقت حسن حسن و عشق اور اسی قسم کی چند دگر نظر میں اس دور سے تعلق رکھتی ہیں اس دور کی شاعری اگرچہ مختص ہے لیکن ایک دکھے ہوئے دل کی بکار ہے اور اس میں غم و عالم سوز و گزار ہیں وہ یورپ سے واپس آئے تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اپنی شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کو اندر جائیں یعنی کہ ایک جدو جہد اور عمل پہہیم اور جدو ملسلسل پر جہا وہ امادہ کریں گے اب تیسرا دور انیس سو آٹھ سے وفاتہ کا ہوگی انیس سو آٹھ میں اقبال کی یورپ سے واپسی کے ساتھ ان کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں شاعر ایک پیغمبر کا روب دھار لیتا ہے اس کی یاس امید بدل جاتی ہے شکوک اور زن و تخمین و یقین غالب آ جاتا ہے اور شاعری شاعری کی بجائے ساہری بن جاتی ہے اس دور میں وہ مغرب اور مشرق دونوں کو ان کی خامیوں کی طرف متوجہ کر کے بتاتے ہیں کہ صرف مذہب اسلام ہی تمام برائیوں سے نجات دلا سکتا ہے اور دنیا کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ دنیا عقیدہ توحید کو اپنا کا ایک مرکز بجامیہ ہو جائے اس دور میں وہ ملت اسلامیہ کو دس خود ہی دیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں اور انہیں نیل کے ساتھ تا بخاک کا ایک جو ہے وہ سفر کی جو ہے و تلقین کہتے ہیں اقبال کے تیسرے دور کی شاعری ہی فیلحقیقت وہ شاعری ہے جو ان کی شاعرانہ عظمت اور فلسفانہ افکار کی آئینہ دار ہے اس دور میں ان کے ہاں ایک حکمی مانہ وقار دایانہ جوش دد مندانہ تڑب ملتی ہے وہ فلسفے کی بریقیوں و نہایت پرکشش شاعرانہ انداب نے بیان کرتے ہیں وقت کے سیاسی سماجی اور اخلاقی مسائل پر بصیرت افروت افسرے کرتے ہیں اور انسان کو قوت عظمت پنچانے اور ممکنات فطرت کو عمل میں لانے کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں یہ بیٹا کوشتوار ہیں کوشش کریں کہ ویڈیو کو آپ نے دو دفعہ سننا پھر آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے سلو سلو میں نے کوشش کیا پڑھانے کی اور ایک دو دفعہ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر جو ہے وہ یہ کوئیسن آ جائے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم